السلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضان کی پہلی افطار کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں ریسپی تو کچھ خاص نہیں ہے یہ سب میں نے اپنے سٹائل میں بنایا تھا اگر آپ لوگ اس کو ٹرائے کرنا چاہتے ہو تو ٹرائے کر سکتے ہو تو سب سے پہلے یہاں پر میں کھچڑی بنانے کے پروسس کو سٹارٹ کروں گی میں نے اپنے افطار کے لیے سب چیزیں لائٹ رکھی ہے جیسے کہ یہ پہلا روزہ ہے بہت مشکل ہوگی تو میک شور کریے گا کہ آپ پہلے کے کچھ دنوں میں لائٹ لائٹ چیزیں ہی لے افطار کے ٹائم تو کھچڑی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر دال لے لیا ہے اور چاول لے لیا دال اور چاول کو میں نے اوورنائٹ سوک کرنے کے لیے رکھ لیا تھا آپ دال اپنے قوانٹیٹی کے حساب سے ہی لیجئے گا اور جتنے آپ دال لیں اس کا ون فور چاول لیجئے گا کیونکہ اگر ہم دال اور چاول کو ایکوئل ریشیو ملیں گے تو بعد میں چاول آپ کو زیادہ دیکھیں گے آپ کو اس میں کھجڑی کا مزہ نہیں آئے گا تو آپ میک شور کریے گا کہ دال جتنے لیں اس کی ون فور چی چاول لیں اور پھر میں نے یہاں پر جنجر گالک پیس لے لیا ہے تڑکے کے لیے زیرا لے لیا ہے رائے کے دانے لے لیا ہے اور کریا پتہ لے لیا ہے اور تھوڑے سے مرچی لے لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر پیاس کٹ کے رکھا تھا پدینہ ہے یہاں پر آپ کو ثابت لسن اور ادرک مل جائے گا اور یہاں پر کچھ ٹرماٹر ہے تو سب سے پہلے ہم دال کو گلا لیں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر کوکل لیا ہے اس میں میں دال اور چاول کو دال دوں گے اچھے سے اور اس کے بعد میں یہاں پر جو میں نے جنجر گالک پیس لیا تھا میں اس کو دالوں گی یہاں پر جو مرچی آ لی تھی میں نے میں اس کو بھی دال دوں گی پھر ہم تھوڑی سے نمک دالیں گے اس میں اور پھر تھوڑی سی حلدی یہاں پر آپ اپنا نمک اور حلدی کا ریشیو اپنے حساب سے لیجئے گا اور یہاں پر تھوڑا ہم آئل بھی ڈال دیں گے ساتھی ساتھ اور پھر دال میں پانی ڈال دیں گے پانی آپ اپنے میجرمنٹ سے ہی لیجئے گا تاکہ وہ جب ویسل دے تو پانی اوپر نہ آ جائے یہاں پر میں نے زیادہ دال اور چاول لی تھی تو میں نے تھوڑا زیادہ پانی ڈالا ہے پھر ہم یہاں پر ٹماٹر جو میں نے کٹ کر کے رکھا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اور ساتھی ساتھ پودینہ بھی اس کے ساتھ ڈال دیں گے اور سب چیزوں کو اچھے سے سٹر کر لیجئے تاکہ سب چیزیں ایک ساتھ مل جائے مجھے یہاں پر پانی کم لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا اور پانی ڈالا ہے اس کے بعد ہم سب چیزوں کو ملا کر کوکر کا ڈھکن لگا دیں گے اور میں نے یہاں پر تین ویسلز لگ رہا تھے تو تین ویسلز میں میرے سب چیزیں اچھے سے پک گئی تھی تو یہ یہاں ہماری کھچڑی بلکل تیار ہے اگر آپ چاہو تو اسٹیج میں اس کو الگ سے نکال سکتے ہو پر ہمارے یہاں پر نہ اور زیادہ گلاتے ہیں تاکہ جو وہ چاول ہیں مو میں نہ آ جائے اس لئے میں اس کو زیادہ سے سٹر کر رہی ہوں تاکہ ایک تم پیسٹ کی طرح بن جائے ہماری کھچڑی تو تڑکے کے لئے میں نے یہاں پر ایک برطن میں تیل ڈال دیا ہے اور ہم تیل کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیں گے جب ہمارا تیل گرم ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے دو تکڑے دالچینی کے لئے ہیں یہ آپ ٹوٹلی اپشنل ہیں اگر آپ چاہو تو دالو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ مت دالو اور کچھ دانیں یہاں پر میں نے کالی مرچ کے لئے ہیں پھر یہاں پر ہم نے جو تڑکے کے لئے رکھا تھا وہ سب چیزیں ڈال دیا ہیں اس کے بعد جیسے ہی وہ اپنا کلار چینج کریں میں نے یہاں پر پیاس ڈال دیا تھا ان کو اچھے سے ملائیے گا اس کے بعد میں نے یہاں پر تھوڑا سالٹ ایٹ کیا ہے تاکہ جو پیاز ہیں وہ جلدی سے نرم ہو جائے اور تھوڑی سی یہاں پر لال مرچ بھی ایڈ کی ہے میں نے لال مرچ اب یہ بھی اپشنل ہے میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے تاکہ جو ایک ریڈ کلر آتا ہے وہ آ جائے ہماری کھچڑی پر اور یہاں پر میں نے جنجر گالک پیسٹ تھوڑا اور ایڈ کیا ہے تاکہ جو تڑکے میں ایک مزہ ہوتا ہے اس کے بعد ہم ہماری جو کھچڑی ریڈی تھی وہ اس تڑکے میں ڈال دیں گے آپ ڈالتے تاکہ بلکل آرام آرام سے ڈالیے گا یہ آپ کے چہرے پر بھی آ سکتا ہے اگر آپ کو کھچڑی گاری پسند ہے تو یہ آپ کے لئے بلکل ریڈی ہے پر ہمارے یہاں پر تھوڑی پتلی کھچڑی بنتی ہے اس لئے میں نے سائیڈ میں پانی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا تو میں جیسے ہی پانی گرم ہو جائے گا اس میں ہی پانی ڈال دوں گی اور پھر 5-6 منٹ تک ویٹ کروں گی تاکہ میری کھچڑی ایک دم اچھے سے پک جائے یہاں پر لوگ تیج پتہ بھی ڈالتے ہیں بہت چیزیں اپشنل ہیں اگر آپ چاہو تو ڈال سکتے ہو مجھے ایسی سادھی کھچڑی پسند ہے تو میں نے ایسی بنائی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دم کھچڑی تیار ہے مجھے اس ٹیج میں پسند ہے کیونکہ جب کھچڑی تھنڈی ہوتی ہے تو وہ آلڑی اور گاڑی ہو جاتی ہے تو یہاں پر دیکھیں ہماری کھچڑی بیلکل ریڈی ہے آپ اس کو دھنیا پتہ سے اور پودینہ سے سب کر سکتے ہیں تو نیکسٹ میں نے یہاں پر چنے بنایا تھے چنے بنانے کے لئے میں نے ایک برتن میں تیل ڈال کر دیا ہے اور تیل کو گرم ہونے دیں گے ہم اس کے بعد میں نے یہاں پر ادرکلسن کا پیسٹ ڈالا تھا اور پھر یہاں پر جو میں نے فریز کر کر رکھا تھا اپنا انین کا پیسٹ اور ٹومائٹو پیوری کا پیسٹ وہ یہاں پر میں نے ڈال دیا ہے دونوں کو ایک ساتھ یہ ڈالا ہے کیونکہ دونوں ہی فریز کرے ہوئے تھے اور یہ آلڑی پکی ہوئی چیز تھی تو اس کو میں نے زیادہ ٹائم نہیں دیا پکنے کے لئے تو دیکھ سکتے آپ دونوں کتنے اچھے سے اپنا کلر چھوڑ دیا ہے تو یہاں پر میں نے نمک ایٹ کیا ہے تھوڑی ہردی ایٹ کی ہے تھوڑی لال مرچ ایٹ کی ہے اور تھوڑا دھنیا کا پاورڈر ایٹ کیا ہے یہاں پر ان سب چیزوں کو آپ اپنے ریشو کے حساب سے ہی ڈالیے گا یہاں پر مجھے جتنا ضروری لگا میں نے ایٹ کیا ہے اور پھر میں ان سب چیزوں کا اچھے سے ملا لوں گی تھوڑی دیر کے لئے مسالوں کا جو ایک رو ٹیسٹ ہے وہ نکاننے کے لئے میں ان کو بھونوں گی اور یہاں پر میں چینیں وہی استعمال کریں جو میں نے پہلے سے اُبال کر رکھ دیئے تھے اپنے رمضان کے یوز کے لئے فریز کر رہا تھا میں نے تو میں ان کو ڈال دوں گی ان کو ڈالنے کے بعد میں اچھے سے ان سب مسالے کو اور چنیں کو مکس کروں گی تو یہاں پر ہمارے چنیں آلماسٹ بن چکے ہیں میں نے یہاں پر اور گرم پانی تھوڑا ایٹ کیا تھا تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھے سے میرے چنوں کے اندر چلے جائیں اور مجھے یہاں پر ڈاؤٹ تھا کہ یہ فریز کرے ہوئے ہیں چنیں تو کچھ مطلب سخت نہ رہے نرم ہو جائے تو میں نے یہاں پر گرم پانی ایٹ کیا ہے اور اس کو اچھے سے میں پکنے کے لئے پانچ منٹ تک چھوڑ دوں گی ڈھک کر اور پھر ہم اس کو اچھے سے پلیٹ میں نکالیں گے جب ہمارا چنیں پورے پانی کو سوک کر لے گا اپنے اندر اب ہم بنائیں گے چنیں کی ڈال کی چاٹ تو چنیں کی ڈال کی چاٹ بنانے کے لئے میں نے چنیں کی ڈال کو اوبرنائٹ تک سوک کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اور پھر ہم یہاں پر گرم پانی میں ان کو ڈال دیں گے اور دس منٹ کے لئے لو فلیم میں ان کو بننے دیں گے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا سالٹ ایٹ کریں گے اور جب یہ ایک دم سے اُبل جائے گا کہ دیکھیں آپ یہاں پر پورا نرم ہو چکا ہے ہم اس کو چاٹ بنانے کے لئے ریڈی کرتے ہیں تو اوپر سے میں یہاں پر تھوڑا سا سالٹ ایٹ کروں گی تھوڑا دھنیا پتہ تھوڑا پودینہ اور یہاں پر آپ ڈال سکتے ہیں بلک پیپر پاوڈر میں نے یہاں پر وائٹ پیپر پاوڈر ڈالا ہے اور یہاں پر میں نے نیمو کو اچھے سے اس میں سکویز کر دیا ہے میں یہاں پر انین ڈالنا بھول گئی تھی بعد میں میں نے انین ڈال دیا تھا اگر آپ چاہو تو یہاں پر انین ڈال سکتے ہو اس سے اور اچھا لگتا ہے جب وہ انین موں میں جاتا ہے تو یہاں پر میرا چارٹ ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پر ہمارے چنیں بلکل تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا مکس اپ بنا ہے سب مسالے مکس ہو گئے ہیں اس میں نیکسٹ ہم بنائیں گے شربت شربت بنانے کے لئے میں نے یہاں پر رو اپسہ لے لیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر جو بیسل سیڈز ہیں یہاں پر ہم لوگ ہندی میں سبزہ بولتے ہیں وہ لے لوں گے میں یہ پیٹ کے لئے بہت اچھا رہتا ہے تو پورے دن فاسٹنگ کر کے آپ یہ لوگیں تو آپ کا پیٹ ایک دم تھنڈا رہے گا تو میں نے اس کو دس منٹ پہلے ہی بھگو کے رکھا تھا اب میں اس کو اپنے شربت میں ڈال دوں گی یہ جلدی سے سوک ہو جاتے ہیں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتے اس کے بعد میں چینی ڈال دوں گی شربت میں چینی میرے پاس سگر صرف آلڈی تھا تو میں نے چینی دو چمچ لیا ہے اور سگر صرف تھوڑا ڈا رکھا ہے اور پھر ان میں اپنا ٹھنڈا وارٹر ڈال دوں گی پھر ان سب چیزوں کو اچھے سے ملا لوں گی یہاں پر مجھے تھوڑا کلر کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے روحبزہ اور ڈالا ہے تو یہ اچھے سے ریپریشن سی ٹرنگ بن چکی ہے آپ بھی اپنے پہلے افتار میں یا دوسرے افتار میں روحبزہ کا ٹرنگ ضرور استعمال کریں اب باری آتی ہے ہماری most important thing dates کی تو رمضان میں روزہ کھولتے وقت ہم سب سے پہلے خجور ہی لیتے ہیں تو یہاں پر بہت سے لوگ خجور نہیں کھاتے ہیں تو اس چیز کے لیے بھی ہمارے پاس ایک solution ہے اور آپ اپنے خجور کے ٹیسٹ کو enhance کرنے کے لیے بھی اس کو اپنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ماوہ لے لیا تھا خووا ماوہ اس کو کہتے ہیں تو ہم یہاں پر خجور کے بیچ نکال کر اس کو ایک cut دے دیں گے اور پھر یہاں پر جو ماوہ ہے اس کا fill خجور کے اندر کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے نا ہمارے خجور کا ٹیسٹ اتنا اچھا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ خجور نہیں کھاتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو اچھے سے شوق سے کھائیں گے تو آپ لوگ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت ہی اچھا ایک ٹیسٹ دیتا ہے جب آپ پرے دن روزہ کھولتے ہیں اور سب سے پہلے اس کو موں میں دیتے ہیں نا تو جو ایک میٹا پنک جو خجور ہم چاہیے وہ بہت اچھا لگتا ہے یہ موں پر آپ لوگ اس کو ٹرائے کر کے دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کو مجھے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے اس لئے میں اپنے خجور میں یہ ماوہ کا fill ضرور کرتی ہوں نیکسٹ میرے پاس تھوڑا ٹائم تھا تو میں نے سوچا جو آلو کے فرائز ہم نے ریڈی کرنے تھے وہ ہم بنا لے تھے اس کے لئے تو میں نے یہاں پر تھوڑا تیل لے لیا ہے تیل کو اچھے سے گرم کر دیا تھا اور یہاں پر میں نے فرائز ڈال دیا ہے تو میرے ساتھ کیا ہوا تھا جب میں نے فرائز ڈالا تو جندی سے ہی میں نے فریجر سے نکال کے ہی ان کو ڈال دیا تھا میں نے ان کو تھوڑا رکھنے کے لئے ٹائم نہیں رکھا تو آپ ایسا مت کریے گا جبھی بھی آپ اپنے آلو کے فرائز نکال تو اس کو تھوڑی دیر باہر رکھو تاکہ اس میں جو موشٹر ہوتا ہے آئس کا وہ نکل جائے تو یہاں پر میرا فرس بیچ بلکل بھی اچھے سے نہیں بنا تھا پر جو میں نے سیکنڈ بیچ دیا تھا وہ اچھا خاصا بن گیا تھا تو پھر میں نے یہاں پر اپنا سیکنڈ بیچ ڈال دیا اس کے بعد میں نے فلیم کو ایک دم ہائی کر دیا تاکہ میرے یہ والے جو فرائز سے اچھے سے کرسپی بنیں تو وہ کرسپی بننے کے بعد میں نے جو فرس بیچ تھا اس کو پھر سے ہی تیل میں ڈالا تاکہ ان میں جو موشٹر رہ گیا تھا وہ جلدی سے تیل نیکس یہاں پر میں اپنا فروٹ چارٹ بناوں گی فروٹس اور ڈیٹس یہ دونوں چیز ایک دم مست ہوتے ہیں افتار میں تو میں یہاں پر فروٹس کو ایز ایٹیس نہیں کرتی میں اس کو چارٹ بناتی ہوں تو یہاں پر میں نے چارٹ بنانے کے لئے چارٹ مسالہ لے لیا تھا اور اپنے فروٹس میں میں نے چارٹ مسالہ ڈال دیا اس کے بعد میں یہاں پر چینی ڈالوں گی تو ٹائم بہت کم تھا اس لئے میں جلدی جلدی میں ڈال رہی تھی تو ان سب چیزوں کو آپ ڈال کر تھوڑی دیر فریجر میں رکھ دینا تاکہ جو چینی ہے اور چارٹ مسالہ ہے وہ اچھے سے ابزورب ہو جائے ہمارے فروٹس میں میں نے یہاں پر مینگو لیا تھا پھر میں نے یہاں پر بنانا لیا تھا ایپل لیا تھا پپایا لیا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کوئی بھی فروٹس لے سکتے ہیں تو مجھے یہاں پر یہ سب ملے تھے تو میں نے یہ سب لیا تھا پھر میں اس کو اچھے سے مکس اپ کر لوں گی اور مکس کر کے میں فریجر میں رکھ دوں گی تو یہ جو ٹیسٹ آتا ہے نا فروٹ کا یہ بہت اچھا لگتا ہے اور اچھے سے سب فنش بھی ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میری سب چیزیں تیار ہو چکیتے ہیں الحمدللہ افتار سے پہلے اگر آپ لوگ بھی یہ سب چیزیں کو ٹرائے کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئے اور مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیے گا یہ آپ لوگوں کی پہلے افتار کی کیا کیا ریسپی تھی تو میں نے یہ سب چیزیں ٹرائے کی اور آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کی چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا شیئر کریے گا اپنے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ اپنا خیال رکھئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اللہ حافظ